اسلام علیکم ناظرین پروگرام لیوز ریٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان بلال خان عزی گنتم کی فصل کسان نے کاشٹ کی لاکھوں روپائے اس پر لگائے مہنگی خاتھ خریدی مہنگا بیج خریدا اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگے داموں سپریگ خرید کر اپنی فصل کو بیتر بنانے کی کوشش کی جب فصل تیار ہوئی فصل کو کاٹنے کا وقت آیا اس وقت حکومت نے اعلان کیا کہ ہم صرف انتالیس سو بی فیمن گنتم کسان سے خریدیں گے اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہم جن کی گنتم چھ اکر رکبے پر کاشٹ ہوئی ہے ان کو باردانہ دیں گے ان سے گنتم خریدیں گے اس کے بعد یہ سردھال بنی کہ نہ چھ اکر والوں سے گنتم اب تک خریدی گئی اور نہ ہی کسانوں کو باردانہ مل سکا انتالیس سو بی فیمن کا جو اعلان کیا گیا اس پر بھی عمل درامت نہ ہو سکا اب گنتم جو ہے کسانوں نے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہے گنتم کے ساتھ ساتھ اب اگلی فصل کارٹن بھی کاشٹ رونی ہے اور کارٹن کی کاشٹ کو بہتر بنانے کے لیے اس کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے گزشتہ سال حکومت پنجاب نے زلا زلا تحصیل تحصیل گاؤں گاؤں سیمینار منکت کرائے کسانوں کو موٹیویٹ کیا کہ کارٹن کی کاشٹ کریں کسانوں کو موٹیویٹ کیا کہ گنتم کی کاشٹ کریں لیکن جب کسان یہ سارا کو شکار بیٹھا ہے تو اب کسان کی جو فصل ہے وہ خریدنے والا کوئی نہیں ہے آج ہم اپنے پرگرام میں اس سوالے سے بات کریں گے عام شہریوں سے جانیں گے کہ جو گنتم کا ریٹ ڈاؤن ہوا تو کیا آٹیک کیمر ڈاؤن ہوئی کیا سستی روٹی ملنا شروع ہوئی اس کے ساتھ ہم کسان تنظیموں کے پاس جائیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب ان کا لاحمل کیا ہے حکومت نے تو کسان کو دیوار سے لگانے کی اپنی تمام تر کافشیں مکمل کر لی ہیں کیا کسان عیسائی سردہ سے نمیٹرنے کو تیار ہے اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے جو مصمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشیں ہوئی اس سے جو گنتم متاثر ہوئی ہم آپ کو میاں والی کے مختلف تحصیلوں میں جو سرودہ حال بنی وہاں پر اپنے نمائندگان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کیا سرودہ حال بنی اس کے ساتھ ہم زراعت کے ایکسپرٹ کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ اگر آپ گنتم کی فصل کی قیمت کسان کو نہیں ملتی تو اگلی فصل اپا اس کا اثر کیا ہوگا اس ساتھ سرودہ حال بنی بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا اسی جس طرح ہم بات کریں گنتم کے حوالے سے کسان تو پریشان ہے کہ اس کی گنتم کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے آج ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ اسے جاننے کی کوشش کریں کہ آٹا بھی سستہ ہوا ہوا تو کتنے بیگر سستہ ہوا یہ لوگوں سے جانتے ہیں کیا حال ہے بھجان کام کاج کے سنائیں کام کھنڈا جا رہا ہے روٹی بیسu روپے کی بین بے رہی ہے روٹی بیس کی کسان کہ رہا ہے گندم سستی ہو گئی ہے آٹا سستہ ہو گیا ہے روٹی ابھی بیس کی ہے گندم سستی ہو گیا ہے گندم تو ویسی کھڑی ہے پینتی سو پچاس روپے گھڑی ہے چونتی سو بھی دے رہے ہیں روٹی بیس روپے کی کھڑی ہے کسان بچایا сے تو شبیس سو میں کسان سے بھی نہیں لے رہا کسان ڈھکے کھا رہا ہے بیچارا اور جو آرتی ہے وہ پیسے کھا رہا ہے وہ پیسے کھا رہے ہیں حکومت تو کیا خیال نہیں ہے عمام کا حکومت کو خیال نہیں ہے لوٹ مار مچائے ہو گیا انہوں نے یہ تو بیس رپے کی روٹی پندرہ کی کرنے کا اعلان کہتا ہوئی نہیں ہے ابھی تک نہیں ہوئی ابھی وہی بیس کی روٹی کھا رہے ہیں سالان سو رپے کے پلیٹ دے رہے ہیں روٹی بیس رپے کی دے رہے ہیں کدر جائے عمام کوئی روٹی سستی ہوئی ہے کتنے کی ہو گئی ہے پندرہ کی ہو گئی ہے چلیں شکر ہے کہ پندرہ کی مردی ہے کسان کہہ رہا ہے کہ گندہ مسکی سستے داموں میں نہیں کوئی لے رہا بھائی جان شکر الحمدللہ دس آدمی ہیں بیچنے والے ہزار آدمی ہیں خریدنے والے دس کا نقصان سمجھ میں آتا ہے ہزار کا سمجھ میں آتا ہے ہم خود بھی کسان ہیں ہماری بیش ایکر گندم تھی اس پار شکر حمدللہ نقصان ہے اور برداشتے قابلے ہیں کتنا نقصان ہوا تقریبا ہمارا ہوا ہے پانچ چھے لاکھے پانچ چھے لاکھے نقصان ہو گیا یہ جگہ نے گسان گئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ ہمارا پانچ چھے لاکھ نقصان ہوا کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں کیا حال ہیں آپ کے حمدللہ کیسے چاہ رہے ہیں کام کا آج بہتر چاہ رہے ہیں حکومت نے اعلان گیا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے کریں گے روٹی سستی ہوئی سستی روٹی ہوئی ہے کتنا روٹی مل رہی ہے پندرہ روٹی پندرہ روٹی مل رہی ہے تو کوئی آٹا بھی سستہ ہوا ہے آٹا بھی سستہ ہوا ہے کتنے بھی آ گیا پہلے سستہ کامی بہتر ہو گیا دو ہزار پہ کا بیس کلو کا تھاڑا مل رہے ہیں پاکے سو روٹی کلو سو روٹی کلو ملتا ہے جب آپ دکان بھی جاتے ہیں اگر بیس کلو کا تھالا لیں تو دو ہزار پہ کا ملتا ہے مجھے بیس کلو کا تھالے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار پہ کا تھالا آدھا من چار ہزار پہ کا من اور کسان بیچ رہا ہے چھ بیس رو پہ سوی من تو اندازہ لگا لیں کہ پیسہ کون کمار رہا ہے اور کس کی جیم میں جا رہا ہے بھجن کے حالے ہیں آپ کے دعائے نالا وہ سنائے کوئی روٹی سستی ہوئی ہے کہتے ہیں اگر بھی تو بیس کی ہے کہہ دیں ہماری اندازہ کیا ہے سو لہنے تکی ریٹ لسٹ کرو تو ابھی تک تو صحیح ہے محول توڑا بھی سی چار رہا ہے نہیں صحیح ہے ریٹ کام ہو جائے گا انشاءاللہ آٹھا کوئی ہوئے کام آٹھا کام ہوا ہے کتنے کھا گیا آٹھا بھی کنک کا ریٹ تو بتا لیں کوئی اٹھا ہی سو بتا رہا کوئی تین ہزار کوئی باتی سو کوئی چونتی سو یہ فاصل کے حساب سے کہی دیا چلے جا وہاں اٹھا ہی سو بکری ہے شہر میں چونتی سو پہنتی سو چھتی سو بھی کہہ رہے ہیں یہ آٹھ تی بیچ رہے ہیں اور کساند کی تو کم ہے گندہ وہ تو چھبی سو اٹھا ہی سو چھبی سو اٹھا ہی سو کہہتے ہیں ٹھیک ہے آجن کی حال ہے آپ کے ٹھیک تھا کیسے چلے کام کاش ٹھیک تھا خومت نے اعلان کیا کہ چیزیں سستی کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے وہ کہیں روٹی سستی کر دی ہے کر دی ہے روٹی تو وہی بیس کی میر رہی ہے بیس کی میر رہی ہے آٹھا کتنے بے کلو میر رہی ہے آٹھا ایک سو پانچ چکی کا چکی بے ایک سو پانچ مطلب کہ بیس کلو آٹھا دو ہزار بے تقریبا دو ہزار بے گیا کیا سستی کیے نو نے وہ تو کساندو کہہتے ہیں کہ مجھ سے چھبی سو مند کھری دی جا رہی ہے چکی والے ہیں میں نے خود کھری دیا تی تی سو ستر روپے دوکان سے دوکان دی وہ جو گدان لگے ہوئے نا انہوں نے ٹیہے لگایا روڑوں پہ تی تی سو ستر روپے کون کہتا ہے چھبی سو جا ٹھائی سو میر رہی ہیں بچارہ کسان کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے جارہا وہ مر رہا ہے ویسے بھی مر رہا ہے ایسے بھی مر رہا ہے کسان کہتا ہے کہ وہ مر رہا ہے باقی تو لوگ پرافٹ کمارے ہیں اٹھائی سو پر فیمان کے ساتھ سے شہری میں موجود ہیں ہم ان سے مزید بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال حکومت دعوی کر روٹی کر دی سستی ہم نے ہوئی کہا ہوئی ہے سر سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے آٹا کتنا سستا ہوا ہے آٹا کہیں بھی سستا نہیں ہے اسی ریٹ پر کھڑا کتنے ریٹ پر ہیں اسی ریٹ پر جیس ریٹ پر پہلے تھا کوئی آپ کو کمی دکھائی نہیں دے رہی کئی بھی کمی اگر ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری سستا کسان تو کہا ہے میری گندم سستی ہو گئی ہے نہ مارکیٹ میں آٹا سستا ہوا نہ روٹی سستی ہو گئی بس وہی چیز کھڑی ہے جہاں بیس سلپے کی پہلے روٹی مل رہی تھی آج بھی وہیں مل رہی ہے بیس کی روٹی آپ میرے کیا حال ہیں جی آپ کے مرکیٹ میں آٹا سستا ہوا ہے آٹا سستا کتنا ہو گیا پھر جیسے پندرہ کلو دا تھیلہ سینے ہاں ہونے دیل پوسہ ہو گیا ہے کتنا ہے بیدا کتنا ہو گیا ہے دازا بس اندازہ پہنے گال کیتے ہیں پھر کہ سوڑ پہ کلو ملتا پہ میں کلو دیلی جیسے ٹھیک ہے میں پندرہ کلو دیلی جیسے ٹھیک ہے فرق آیا ہے فرق لیکن جیتنا گندم میں فرق آیا ہے تو اسے ساپ سے آیا ہے؟ نہیں میں تو اڈینال تھوڑا جائے اختلاف کر آگا یہ کہن دکھالے بھی چھپی سو تو مانے پہن تی سو تو کٹ کے درے وہ تو دکاندار بیچ رہے ہیں یہ میں دیکھو ناں جیسے لینے ہیں دکاندار توی لینے ہیں کسان تو لگ بات کر رہے ہیں دیکھو جیسے بندے نے بھی روٹی لینے ہیں سکولٹر تو لینے ہیں اگر یہ ونو بیر پر دینے ہیں تسی آنکھوں فلانی تھا اٹھاراں دیئے چودہ دیئے باراں دیئے نہیں جتو جیری چیز خرید رہی ہے جنہیں تسی اٹھے چیک کرو بھی ہو کنے نہیں رہے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے بعد بلکل سمجھا گئے صحیح بات کر رہے ہیں کیونکتے ہیں کہ پینتیسو کی مل رہی ہے مارکیٹ میں فیمن کے حساب سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ مجھ سے خرید جاری ہے اٹھائیسو روپے من میں روپے من میں سبیسو روپے من میں میں بیچ رہا ہوں نقد اٹھائیسو روپے من میں ادھار پر پیچ رہا ہوں جب چار دن بعد پیسے collection لیں گے پانچ دن کے بعد اس کے بعد میڈل میں لیٹا ہے میڈل میں پھر بیچتا ہے دکاندار کو دکاندار بیچتا ہے شہری عبادی میں یا پھرتیات میں تو وہ چلا جاتا ہے ریٹ پینتیسو روپے من اب کہسان کہتا ہے ان تالیسو روپے فیمند سرکار نے کہا تھا آپ تو وہ کو لینے کو تیار نہیں ہے یہ وہ صورت حال ہے اب جائیں گے ذرا ہم گسان تنظیموں کے پاس پاکستان گسان تحت کسی طرح ہماری صدر موجود ہوگے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آخری اس بار حکومت میں گسان کے ساتھ کیا کیا ہے گسان کو ان سے جانے گے ہماری صدر رہی گا ملتے ہیں شارٹ ویک کے بعد ملکم اینگ ناظرین دیس طرح ہم بات کریں ہیں گندم کی حوالے سے اور گندم کی خیدائی نہ ہونے کے باعث جنوبی پنجاب کی دو کسان ہیں وہ سراپہ تجاج ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آلی کہ وہ اب گندم لے کے کہاں جائیں جو انہوں نے کاش کی اس پر اخراجات کی اب اگلی فصل بھی کاش کرنی ہے اور گندم کی خریدار جو سب سے بڑی حکومت ہوتی ہے وہ خریدنے کو تیار نہیں ہے کسان تنظیموں کو کیا لائے حمل ہے کسان تنظیمیں اپنے کاشکاروں کی کوکسی کی سے متمند کریں گی اور تجاج کیا لائے حمل ہوگا اس میں ہم بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں صدر پاکستان کسان انتحاد خالد محمود کھوکر صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں کھوکر صاحب جو اس وقت صورتحال پنجاب بھر میں بنی ہوئی ہے پنجاب کا ایک زری ایری ہے پوری بیلٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سہود پنجاب میں گندم کافی بھئی مہدار میں کاش ہوتی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کسان بیٹھا ہے گندم کاش کر کے اس کی کٹائی کر کے وہ خریدار کوئی نہیں ہے سرکار نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں تو یہ کس طرف اشارہ ہے آخر حکومت ایسا اقدام کیوں کرنے جا رہی ہے جی بہت شکریہ جی پہلے بات تو یہ ہے کہ کاشکاروں نے گندم کاش کی نہیں بلکہ حکومت نے کاش کروای ہے پوری اس وقت حکومت اگری کچھا ڈپارٹمنٹ ایکٹیف تھا اور بڑے اعلانات ہو رہے تھے کہ کاش کریں گندم کے لیے اور خصوصاً اس کے لیے کہ مخلوق خدا کو رزق ملنا چاہیے ہمیں بھی یہ احساس تھا کہ آج سے دو سال پہلے چوبیس خواتین شہید ہیں آٹے کے لائنوں میں ہم نے بھی کاشکاروں نے محنت کی بڑی اس پر انپورٹس استعمال کی اور بڑے مہنگے انپورٹس لیے یوریا بلیک میں لی یوریا پہ ہم نے کوئی ڈیٹھ سو عرب روپے مافیہ کو الگ پے کیا لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آج چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہم جشن منا رہے ہوتے ہیں آج ایک بمپر کراپ ہوئی ہے بمپر کراپ ہوئی ہے کہ ہم جشن منا رہے تھے لیکن آج ہر کاشکار کے گھر سو گئے کیونکہ اس کی کاؤسٹر پروڈکشن اس کو واپس نہیں مل رہی لیکن دو سال ہم نے پہلے دیکھا کہ یہی حکومت اس کی گھروں سے نکال رہی تھی اس وقت گھروں سے نکال رہی تھی اور زبردستی چادر چار دیواری کا تقدس تک پعمال کیا گیا اس وقت یعنی کہ اس وقت اے سی تحصیل دار پولیس والے کاشکاروں کا گھر میں داخل ہوگئے سیڈ نہیں رکھنا دے رہے تھے سال کا خرچہ نہیں رکھنا دے رہے تھے کہ جی پچیس من سے اوپر آپ مت رکھیں اگر میری زمین خانے وال میں میں ملتان اپنے گھر لانا چاہتا ہوں تو وہ اجازت نہیں تھی سلہ بن دی تھی یعنی میں حالات نہیں بتا سا اس وقت کاشکار کے جذبات کا لفظ میں حیطہ کرنی بتا سکتا کاشکار کتنی تکلیف میں ہے بات یہ ہے کہ اس کا نقصان کس کا ہے جی کے بعد دو مجر فصلیں آپ کی آ رہی ہیں اسی رکوے کے اوپر گھنڈا مل رکوے کے اوپر ایک کپاس ایک چاول ہے کاشکار اس پہ انویسمنٹ نہیں کر سکے گا آپ کی کپاس کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی چاول کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی اسی کارٹن کی کاش کے لیے جو نے بڑے سمینار کر آئے اور آپ کے مین دو ایکسپورٹ ہے پاکستان سے سب سے نمبر ایکسپورٹ کارٹن ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے نمبر دو پہ چاول کی ایکسپورٹ ہے دونوں ایفیکٹ ہوں گی اس سے اگلے سال جب گدم کاش کا وقت آئے گا کاش کا ڈرہ ہوا ہوگا سہمہ ہوگا وہ کاش نہیں کرے گا گدم کم کر دے گا پزرہ بیس پرسنٹ آپ پھر ایمپورٹ کریں گے آپ آلریڈی دس سے بارہ بلینڈ ڈالر کی ایگری کچر پیڈیوز کے بارے سے ایمپورٹ کرتے ہیں آج تک ہم ایگری کچر میں ایگری کچر پیڈیوز میں سیلپ سیفیشن نہیں ہوگئے وجہ ہماری پالیسی انگلت ہے ہم جس سیکٹر سے ایگری کچر سے پندرہ سے بیس ہزار ارب کی پیڈیوز لے رہے ہیں وہاں پہ حکومت انویسٹ کیا کرتی ہے زیرو ریسرچ کو پر کیا انویسٹ کرتی ہے ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگری کچر کی جی ڈی پی کا زیرو پوائنٹ ون ایٹ ہے برازیل نے اگر ترقی کی ہے تو اس کا ون پوائنٹ سیون فائیو ہے اسی لیے برازیل اگر ترقی کر کے ہم پیچھ رہ گئے ہماری پریکڑ پیدا ہم سائے میں پنجاب موجود ہے ہم سائے میں دیکھ لیں وہاں پہ کاشکار کو جوریا مل رہی ہے پاکستان روپیز میں آٹھ سنو سو روپے کی ہمیں مل رہی ہے پچ پن سو کی وہاں ڈی ای پی پاکستان روپیز میں میکسیمم چار ہزار کی ہمیں مل رہی ہے چودہ ہزار روپے کی وہاں پہ ڈیزل سستا ہے وہاں پہ بجلی ڈیلی آٹ کنڈے انڈین پنجاب میں فری ہم بلدہ نہیں کر سکتے ہیں پنجاب میں سیاسی حکومت موجود ہے تو سیاسی حکومت کو دارک نہیں ہے کہ ہم میرے کروڑوں کسان جو ووٹر بھی ہوں گے جقیناً تو کس طریقے سے میں آپ کو ارز کر دوں جو میری تو کیوں کہ بیٹکس انہوں نے ایک تقسیم کر دی ہے شہری اور دیہاتی کی دیہاتی کو انہوں نے پاکستانی تسلیم نہیں کیا جی اس وقت کاشکاروں کو پاکستانی تسلیم پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا گیا اگر کیا جاتا وہ کہتا ہے جی روٹی سستی روٹی سستی میں آپ کے چینل پر ایک دعویٰ دیتا ہوں حکومت کو ریکویسٹ کرتا ہوں جس ریٹ سے ہم سے گندم لی گئی ہے 29,28,30,30,30,00 پہ اس حساب سے روٹی کا ریٹ بنتا ہے آٹھ سے دس روپے میکسیمم کرے نا پورے سال کے لیے چلو غریب کو فیدہ دو ہونا دیکھیں فلور ملوں کا ریٹ ابھی بھی ویسے چلتا ہے میں کہتا ہوں غریب آدمی کو وہ فیدہ ہونا سال کے لیے ریٹ فیکس کرے نا کہ سال پورا سال آٹے کا یہ ریٹ ہوگا اب ہونا کیا جی میں آپ کو عرض کروں فلور مل نے ہم سے پرچیز کر لی اٹھائی انہ تیس سو تیس تین ازار اکتی سو میں اس کے بعد کیا ہوگا کہ فلور مل کیا گئے گا گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس انتالیس سو روپے اس حساب سے وہ آٹے کا ریٹ فیکس کرے گے دن با دن بڑھائیں گے پھر بعد میں مارا کون جائے گا ایک غریب آدمی انڈ کنزومر اور وہی شہری عبادی پھر متاثر ہوگی جس کے نام پہ ہمیں زبا کیا جا رہا ہے پھر وہ زبا ہوگی اب آپ دیکھیں نا پچھلے سالوں میں دو سال پہلے ہم نے گندم بیچی بائیس سو روپے من کون سپورٹ کرتا ہے اس کی سپورٹ کا حکومت کو اس کا دارک نہیں ہے یا حکومت کی ترجیات نہیں ہے کوئی فانسی لگا ابھی جو گندم باہر سے امپورٹ کی گئی یہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں گندم مہنگی باہر سستی گئی پہلی دفعہ ورنہ ہمیشہ باہر ہم سے ڈبل ریٹ ہوتا تھا اس وقت سمگل کر کے معافی پیسہ کماتا تھا اس ہوا امپورٹ کرے کما لیا اور میں نے اس پہ اپلیکیشن دیئے پرائیم نسٹر کو انکواری شروع ہوئے اس پہ اوپر اور خدا کرے کو انکواری ٹھیک ہو لیکن پنجاب میں بھی وہی حکومت ہے وفاق میں بھی وہی حکومت ہے وہی حکومت فیصلے کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی فیصلہ ابھی وفاق اور پنجاب کا ایک اور فرق دیکھیں لی یہ نہیں جہاں پہ کچھ چیزیں جہاں پہ اکل بھی کام نہیں کرتی یہ کیا ہو رہا ہے وفاق کا پاسکو خرید کرتا ہے پنجاب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ پرچیز کرتا ہے میرا زلہ خانے والے ایک تحصیل پاسکو کے پاس ہے باقی تین تحصیلیں فوڈ کے پاس ہیں اب ایک تحصیل والے وہاں پاسکو خریداری کر رہے ہیں باقی تین تحصیل والے کاشکار بیٹھے ہیں یہ کونسی پلیننگ ہے یہ کونسا طریقہ کار ہے یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں لگی آپ پہلی بیستہ دیکھیں یا انوارمنٹ کے پہلی بار بنا ہے یہ فرس ٹیم فرس ٹیم ویسا ہوا ہے حیران کن ہے انتہائی حیران کن ہے جی مافیا پیسہ کما کے نقصان تو بعد میں ہوگا فیل کریں گے لیکن ابھی آپ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے صرف مافیا پیسہ کما لیا جی اس کے ساتھ سے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کے لاحی حمل کیا ہوگا کیونکہ چند دن روز پہلے تجاج ہوا تو گرفتار یہ ہوئی کسانوں کی وہ ہمیں وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ کسان کا بھی گستے میں نظر آیا دیکھیں گرفتاریوں کے میں پرزور مضمت کرتا ہوں کاشکاروں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے اسجاج کرنا ان کا ایک جمہوری حق ہے ان سے نیچے نا چاہیے اور اسجاج کرنا یہ سنت بیان آواز شریف ہے سنت امران خان ہے سنت بیان شباز شریف ہے سنت بیان بھٹو ہے سنت فضل الرحمان ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ خود کرے تو ٹھیک ہے ہم کرے تو غلط ہے اپنی ذات کیلئے رن جا دوسرے کے لیے کہہ دو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کاشکاروں کا پروٹیسٹ کرنا اور اس وقت کاشکاروں کو پروٹیسٹ بنتا ہے مریعہ نواز صاحبہ روزانہ میٹنگز بھی کہہ رہی ہیں اور نئے نئے الانات بھی کہہ رہی ہیں شہروں کی ریلیف کے لیے تو لگتا ہے وہ اپنی عبادی اتنی بھی عبادی کو بھول گئی ہے مطلقہ وزیر ہے نا بلال جاسین صاحب انہوں نے کہا جی کہ نمی ہے اب ہی دو دن پہلے بھی کہہ رہے تھے نمی ہے نمی ہے اب وہ ہمیں پاگل نہ بنائیں ہم کاشکار ہیں میں نائنٹی ٹو سے کاشکاری کر رہا ہوں اس نے زندگی میں کاشکاری نہیں کی وہ لاہور گوال منڈی کی پیدا بار ہے زندگی میں کاشکاری نہیں کی تو اسے کیا پتا کہ گردم پاس کو خرید کر رہی ہے اور نمی اس کے لیے نہیں ہے پنجاب سیل کارپوزشن کر رہی ہے اس کے لیے نمی نہیں ہے باقی پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے اس کے لیے نمی نہیں ہے اسی کے لیے نمی ہے دیکھیں چھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولیں آئے کہیں ہم نہیں خرید لیں سچ بولنا چاہیے قوم سے غلط پیلے نہیں کرنا چاہیے کاشکار ابھی تک انظار میں بیٹھا رہا ہے جی فود ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے اب جا کے دو دن پہلے پتا چلا ہے کہ کیبرین نے فیصلہ کر دیا جی ہم نے نہیں پرچیز کر رہا ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ درخواستوں میں اتنی بڑی بدنیتی تھی کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اس نے کہا جی جو پل سرات بال سے بریق ہے تلوار سے تیز ہے ایک خان کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی یہ راستہ روستہ تو نہیں ہے نہ گزارنے کے بہانے ہیں وہ جو انہوں نے دی تھی چھ اکڑ والی چھ اکڑ تک یعنی کہ میکسیمم چھتیس بیگ کاشکار لے سکتا ہے جو ساڑھے چھ اکڑ والا وہ نہیں الیجیبال نہیں ہے تو وہ باردہ نہ دینے والی بات کوئی نہیں تھی نہ دینے والے بہانے تھے اس کے لئے صرف کھوتا ری جس کاشکار کے پاس ہے وہ لے کے جا سکتا ہے باقی نہیں لے کے جا سکتا تھا لیکن وہ چھ اکڑ کا بھی ختم کر دیا ہے ہاں وہ بھی ستارہ ہزار درخواست میں جائے گئے لاسٹ میں حکومت سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے اور پیغام کیا دینے چاہیں گے حکومت کو دیکھیں جی میں حکومت سے اب میں کیا اپیل کروں جب انہوں نے ایک فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں خریدنی اب ہم اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم کاش میں کمی لائیں آگے ہم سپلائی بند کریں کاش میں کمی لائیں کاش افکورس جب ہم سے خریداری نہیں ہوگی تو کاش میں کمی آئے گی نا دیکھیں نا اگر مکی کی ہم نے پیداوار دیئے اس سال بمپر کراپ دیا مکی کی تو کاشکار مرا گیا چاول کی بمپر کراب دیئے کاشکار مرا گیا کپاس میں کاشکار مرا گیا اب گندم میں کاشکار مر گیا تو ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں جس طرح کلرک ہرتال کرتے ہیں کلم چھوڑ تاجر کرتے ہیں شٹر ڈاؤن سنتکار کرتے ہیں وہ اپنا انڈسٹری بند کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں انشاءاللہ بہتر اعلان کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ونکہ ناظرین آپ نے گفتگو جانی یقینا اس وقت جو کاشکار ہے وہ پریشان بھی ہے اور حیران بھی ہے کہ آخر حکومت اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے اسی ملک میں ایک سال پہلے گندم کا بھران تھا لوگوں کے گھروں سے گندم اٹھائی جاری تھی اور پچیس مانس سے زائر رکھنے کی اجازت نہیں تھی جب کسان نے وہ بھران ختم کرنے کا سوچ جا ہے تو اب اس کی جو گندم ہے وہ خریدنے والا کوئی نہیں ہے وہ اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہے جی کسانوں کی فیلنگز بھی ہیں اور کسانوں کے اس وقت پرابلمز جو ہیں وہ کافی در پریشان ہیں ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو کسان ہیں وہ مزید اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہم آج ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جس طرح ہم اپنے پرگرام میں بات کر رہے ہیں کسان کی جو اس وقت حالتِ ظاہر ہے اور جو گندم کی صورتحال ہے کسان کی گندم اب خریدنے والا کوئی نہیں ہے ایک جانے کسان نے لاکھوں میں لگا کر گندم کاش کی اس کے بعد جب کٹائی کا عمل آیا تو کسان کو مصمیاتی تبدیلیوں کے باعث جو شدید موسم ہے اس کی سختیوں کا بھی سامنا ہے جنوی پنجاب کے مختلف ازلاع میں بارشوں کا سلسلہ کئی دن تک جائی رہا جس کے بعد کسانوں کی جو گندم تیار گندم تھی وہ ہمیں تباہ ہوتی ہوئی دکھائی دی بارشوں کے ساتھ ساتھ تیز آنڈیاں چلی اور جالہ باری کا بھی سلسلہ چلتا رہا یہ سورٹال ہمیں مہینوالی کی تحصیل عیسیٰ خیال میں کافی زیادہ سنگین دکھائی دی وہاں پر کئی ایکر پر جو کاشد فصل تھی وہ تباہ ہو گئی اسی طرح مہینوالی کے دیگر علاقوں میں بھی ہم نے یہ سورٹال دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جنوی پنجاب کے جو دیگر ازلاع ہیں وہاں بھی جو بارشوں کے باعث جالہ باری کے باعث آنڈی کے باعث گندم ہمیں تباہ حال دکھائی دی عیسیٰ خیال ہم جائیں گے جو مہینوالی کی تحصیل ہے وہاں پر ہمارے نمائندے محمد مقرب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے جانتے ہیں کہ جالہ باری جو چند دن پہلے ہوئی بارشیں ہوئی اور تیز آنڈی چلی اس سے عیسیٰ خیال اور مہینوالی میں گندم کس طریقے سے متاثر ہوئی ہے کتنے متاثر ہوئی ہے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں محمد مقرب ذرا بتائیے گا جو اس وقت تحصیل عیسیٰ خیال اور مہینوالی میں کیا سورٹال ہے کتنے رکوے پر جو گندم کاش تھی وہ متاثر ہوئی ہے جی بلال لیازی اس وقت ہم موجود ہیں عیسیٰ خیال کے مضافاتی علاقہ شیخ محمود والا میں اگر بات کی جائے تحصیل بھار میں بارشوں اور جالہ باری کی تو مسلسل کئی روز سے یہ سلسلہ جاری ہے بارشوں اور جالہ باری کی وجہ سے جو علاقہ بھار میں جو گندم کی فصل ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے جو فصل جن کی کٹائی ہو چکی تھی وہ بھی خراب ہونے لگی ہیں اور جو فصل ابھی کھڑی ہے اسے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور یہ سلسلہ جہاں تحصیل بھار میں جو خٹک بیلٹ ہے ناصری والا چاپری کالا باگ کمر مشانی پراغو اور یہاں جو کچھے کا علاقہ ہے کنڈل اور کچھا کمر بہت زیادہ جہاں نقصان ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے کاشتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ کی ایک شخصیت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جہاں کے نمبردار ہیں ملک غلام شبیر صاحب ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جناب گا لے کہ سارے علاقے درچہ بہت زیادہ دراز ہوئی کافی عرصے دراز ہوئی بات سے شروع ہیں جو دیوچہ زالہ باری بھی آئی ہے جو دیوچہ سارے خرک بیلٹ کمر مشانی کالا باگ تراغ کلور کچھا اور کنڈول جو دیوچہ سارے کوئی نظام کونی ہونے جناب سارے سامنے کنوں کھلوتی ہے کنوں کپنے لے کی کونی کھلوتی کنوں جنہیں کپییں پہ انہوں کالیاں تھی گئی ہیں جس واسطے بڑے پرشان ہیں ساکو گورنمنٹ سارے نا تاون کرے اور اسنا ٹھیک ٹھاک سارے امدا کرے کیونکہ سبوں لوگ پرشان ہیں اس واسطے اس وجہ سے کہ کیونکہ پانیدار نظام بارشی نظام قدرتی شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ ساکھ معافی دے وے اسنا اے وی آدیاں جناب جتنے نقصان تھے گورنمنٹ سارے پورا کرے مہربانی شکریہ جی بلکل اس صورتحال پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک اور کاشتار بھی موجود ہیں بھائی آپ یہ بتائیں کہ جہاں باردانہ سنٹر بنایا گیا تھا کسانوں کو باردانہ دینے کے لئے کیا وہاں سے جو باردانہ مل رہا ہے کسانوں کو اور دوسری بات جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریٹ رکھا گیا تھا فیمن انتالیسو روپے کیا گورنمنٹ اس پر کسان سے وہ گندم خرید کر رہی ہے یا نہیں اسلام علیکم دیکھو جی ایسا بڑی مشکل ہے آپ نے گندم کو کاش کی تا ہے کیونکہ جس حالات موسم بنے ہوئیان اس تو اساں بڑے نراشت ہیں لیکن اساں جس طرح ویندے پہ گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ جی ریٹ رکھویا اس کو نہ بلوکر شڑے اساں اس ریٹ تے نمائی صحیح تفاتی سارے گن اور ان گھندے پہ لیکن جی رہو اپنا رکھو آئی سارے واسے خزیرہ کر کے اساں اس حساب تے گھنات تفاتی ساکو واران ان کھان دے کیونکہ سارا بہت زیادہ نقصان تھے جیزی وجہ اساں ان بڑے پریشان سانال گورنمنٹ تعاون نہیں کر دی پہ اساں غزارش کر ساں اسے گال دا کہ گورنمنٹ سارے نال تعاون کرے انہاں بہت زیادہ خزیرہ اپنے کولو راکھ گی دا گندم دا جیزی وجہ اساں بڑے مایوس کیونکہ انہاں کوئی سارے بارے سوچنا چاہی دا اساں ملک دی ریٹ دی ہڈیاں اساں انہا کو کہ گورنمنٹ سارے نال تعاون کرے تاں کہ اساں انہا لی فصلان تے ہور میند کر رہا تے گورنمنٹ دا ہور اساں نال ازا ساتھ رہ گا شکریہ جی اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علاقے کی ایک مشہور سماجی شخصیت ملک رمضان صاحب موجود ہیں رمضان صاحب آپ یہ کہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کسانوں سے گندم کس وجہ سے جی ملکل مقرب خان گورنمنٹ نے پہلے سے ہی کافی گندم درامت کر لی ہے جب گندم اس نے درامت کی ہے تو اس نے ایک ریٹ نکالا ہے تین ہزار نو سر پیمان تو ہم کسان تھے کہ چلو ہے تو ہمیں پہلے سے بھی نقصان لیکن چلو گورنمنٹ لے لے گی لیکن جب کسان نے فوڈ والوں کے پاس گئے ہیں اسی صاحب کے پاس اسسسنل کمیشنر کے پاس وہاں سے کسی ذمہ دار کو باردانہ نہیں مل رہا رخ کرتے ہیں تو ان کو ریٹ پچی سو روپیہ حد تین ہزار پیمان ان کو مل رہے جس کی وجہ سے کاشتکار احسان بہت زیادہ پرشان ہے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے پرچیزنگ کرے کسانوں سے گندم لے کیونکہ وزیراعظم کے نوٹس لیا ہے لیکن وہ نوٹس ہی ہے ابھی تک اس پہ عمل درامت تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم آج بھی کل دو دن پہلے بھی گئے ہیں ایسی صاحب کے پاس تو ابھی تک ہمیں تو باردانہ نہیں ملا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باردانہ ختم ہو چکا ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس کو ملا ہے باردانہ جو بھی ہے اور یہ سرسار کسانوں کے ساتھ نائنصافی ہے اگر گورنمنٹ نے ریڈ نکالا ہے گورنمنٹ ہمارے ملہوں میں خود گندم زیادہ ہوتی ہے تو ان کو بہر سے مگوانے کی ضرورتی نہیں تھی وہ ہمارے کسان بھائیوں سے گندم لیتے یہ سرسار نائنصافی ہوئی ہے انہوں نے بہر سے مگوا کے اور اپنے جو ملک کے کسان ہیں انہوں نے رولا دیا ہے ہم پھر بھی وزیراعظم صاحب سے وزیراعلا مریم نواز صحبہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لیں اس بات کا اور کسانوں سے گندم لیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ گندم کا ریڈ پہلے سے بھی کافی ڈون ہے اور یالہ باری اور بارشوں کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہوئے کسانوں کا اور اس کے بعد دوبارہ یہ گورنمنٹ سطح پہ بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہم اس بات کی پرزور مضامت کرتے ہیں اور مریم نواز صحبہ سے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور کسانوں سے گندم لیں شکریہ جی بالکل کاشتکاروں کا حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے ریٹ رکھا تھا انتالیسہ رفعہ فری ایمان اس حساب سے کسانوں سے جو ہے گندم وہ خریدی جائے تاکہ جو ان پر اس کے بوائی کے وقت کسانوں کے جو اس پر اخراجات آئے تاکہ ان کی کوئی بھرپائی ہو سکے اور ان کا جو نیکسٹ انہوں نے جو فصل کی تیاری کرنی ہے اس کے لیے ان کے پاس کچھ پیسے آسکیں شکریہ محمد مقرب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے تفصیل ہم نے بتایا جو اس وقت سرورتحال ہے ناظرین یہ وہ سرورتحال ہے جس کا سامنا پنجاب کے کسان کو ہے ہم نے میاں والی اور عیسیٰ خیل کے جو کسان موجود تھے ہمارے نمائن دن آپ کو تفصیل ہم بتایا کہ وہاں پر کیا سرورتحال ہے یہی سرورتحال کے سامنا لئیہ میں کوٹتو میں مزفرگر میں ملتان میں زہیم جاہ خان میں بھی کسانوں کا ہے اوپا سے کسان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے کسان متاثر ہو رہا ہے اور کسان سرابر دجاج بھی ہے ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے اور ہم اب ذرا چاہیں گے ذراعات کے ایکسپرٹ کے بات کے جو یہ سارا کچھ کسان فیس کر رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے کہ حکومت کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے جو کس کسان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پھر آگے ذراعات کے لئے کافی تدار نقصان دے ثابت ہوگا اس سارای سرورتحال پر گفتو ہوگی ہم آئے ساتھ رہی گئے ہم نے ترین شارٹ بریک کے بعد ویلکم بینک ناظرین جس راجہ ہم بات کریں گندم کی سرورتحال کے حوالے سے حکومت کا اس بار کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسان سے گندم خریدے ہیں اور یہ سرورتحال ہم نے آپ کو اپنے پورے پروگرام میں دکھائی اس سے پہلے ہم نے آپ کو جنوبی پجاب کے مختلف حضلہ کے سرورتحال بھی دکھائی ایک تو کسان پریشان ہے کہ اسے آپ گندم نہیں خریدی جاری اور دوسرا جو بارشیں ہو رہی ہیں اس جیسے کسان کو بھی ابھی تک گندم کی فصل مکمہ طور پر کارٹنے کے بعد اٹھانے میں ابھی تک پروبلم کا ساتھ ہم نے اسے خیال کے آپ کو سرورتحال دکھائی اور وہاں سے اپنے پورا جو ظلہ میاں والی کے حوالے سے ہماری نمائند آپ کو بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا سرورتحال ہے جی سرورتحال ہمیں جنوبی پنجاب کے دیگر اصلاح میں بھی کسانوں کو درپیش نظر آ رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اب ہمارے ساتھ اوورال سرورتحال پر گفتگوکرنے کے لیے موجود ہیں جو ہمارے ساتھ شخصیم موجود ہیں وہ فیاض بھلسن بٹا صاحب جو کہ کسان بورڈ کے شیئرمین بھی رہے ہیں سب کا اور ان کا زراد پر کافی گہری گریپ ہے اور وہ خود بھی کسان ہی ہیں کیونکہ وہ فصل کاش کرتے ہیں مختلف ان سے ہی جانتے ہیں کہ اس وقت جو کسان ان کی حالت ہے ایک ہی اب سیکٹر بچہ دار لوگوں کے پاس کاشکاری کی طرح واپس آجائے ہیں وہیں سے انکم حاصل کر لیں اگر وہاں بھی محدود انکم ہو جائے گی تو پھر باقی سیکٹر تو ویسے ہی اتنی زیادہ پرافٹ والے نہیں تھے اس پہ ہم بات کریں گے پیٹو سب جو اس وقت صورتحال ہے پنجاب بھر میں کسان تو بے بسی کی علامت بنے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور وہ سرکوں پہ بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے انداز سے لگایا ہے جس ہم نے جس طریقے سے خات خریدی بلیک میں خرید لی چلے خیر پرافٹ آجائے گا بجلی کے بل جو ٹو ویل کے تھے وہ برداشت کر لی ہے چھپ کر کے کہ جی بچہ دو جائے گی لیکن اب جب وہ بچہ نظر نہیں آئی تو وہ اس وقت پریشان ہے وہ سرکوں پہ ہے تو اب کیا نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت کسان کی صورتحال ہے اس کا پھر امپیکٹ جب کسان ڈی موٹیویٹ ہوگا تو پھر اس کا امپیکٹ اگلی فصلوں پر کیسے ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جو کاشکار ہے یہ تو انتہائی مظلوم ہے کاشکار سے تو زیادہ طاقتور اس گاؤں کا بال کٹنے والا ہے اس گاؤں کا کپڑے سینے والا ہے وہ اپنی مرضی سے تو اپنی محنت کے پیسے محفظہ لیتا ہے مگر دیکھیں ہم نے راتوں کو وہی جو چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار کی ہم نے یوریا پینتیسو والی خرید کہ ہم نے اپنی فصل تیار کی مہنگا ڈیزل لے کے ہم نے اپنی فصل کو پانی لگایا اور اس آس پہ لگایا کہ ہمیں کچھ بچت ہوگی اور کیونکہ ریٹ تھا انتالیس سو روپے ہمیں یہ امید تھی کہ اچھی فصل ہوگی ہمیں اچھے پیسے ملیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اس کو رزق پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے مگر ہوا یہ کہ ابھی تک دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اتنے دعوے کے عوام کے ہم خیر خواہ ہیں عوام کے ہم دوست ہیں مگر ابھی تک وہ کاشکاروں کے ساتھ تو وہ ظلم ہی کرے جب بھی یہ حکومت آئی ہے اس نے کاشکاروں کی مدد کرنے کی وجہ کاشکاروں کو انہوں نے ڈپریس کیا ہے حکومت کا کوئی دلچسپی نظر نہیں ہے اگر ہم آپ سے یہ جانے کہ جو یہ عام کسان ہے جس نے فری ایکر جو اس نے خرچہ کیا تو آپ کے نصفی کتنا اس نے ایک ایکر پر خرچہ کیا اور پھر چھے منہ اندازار بھی کیا تو کتنا ٹائم دیا کتنا خرچہ کیا اور مل کیا رہا ہے کسان کو دیکھیں جی کاشکار کو تو اس وقت رہا ہوں کہ پھر کاشکار کو کوئی فائدہ ہوگا ہمتالیس سو تو مل نہیں رہا اس کو میں میرے جو ہم سن رہے ہیں اٹھائیس سو انتیس سو تین ہزار ادھار پہ اس سے خریدی جا رہی ہے اور اس کے لیے بہت مسئلہ ہے وہ اپنی اگلی فصل کو کیسے کاش کرے گا اس کے لیے کیونکہ آگے کپاس کی فصل آ رہی ہے اس کے بعد چاول آ رہا ہے تو کاشکار تو پریشان ہے اور اس کی فصل ویسی کی ویسی پڑی ہے میں ایک اور بات بھی جانا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ کسان اگلی فصل کے لیے پریشان ہے کسان نے گندم کاش کرنے کے لیے جو کھادیں یوز کی وہ بلیک میں خریدی تو اب جو کھادیں یوز کرے گا اسے اب سرکاری قیمت میں ملیں گی ابھی بھی بلیک والا سسلہ جاری ہے دیکھیں نا جی یہ گورنمنٹ میں تو سمجھتا ہوں مافیا کی گورنمنٹ ہے یہ مافیا کی گورنمنٹ ہے جب بھی یہ گورنمنٹ آتی ہے انہوں نے مافیا کو فائدہ دیا کہیں تو وہ کھاد مافیا ہے کہیں وہ ڈیزل مافیا ہے اور یہی لوگ کماتے ہیں اور کاشکار بیچارہ پستہ چلا جاتا ہے اور اب کاشکار کی یہ صورتحال ہے وہ تو اب پریشان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ صرف اپنے لیے کاش کرے گندم اور اس دفعہ یہ فائدہ بھی ہوا کاشکار کو تھوڑا سا کہ موسم اچھا تھا اور اس کی وجہ سے بمپر کراب ہوئی اور گورنمنٹ ہیزیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ خرید نہیں رہی کاشکار سے گندم اور کاشکار پریشانی کے عالم میں گندم کی خریداری نہیں ہوتی جس سے سرکار بھی نہیں کر رہی اور ابھی تک وہ کبھی نمی کا بانہ بناتی ہے کبھی کیا بانہ تو پھر یہ ریٹ کا مزید ڈاؤن ہوگا صاحب ظاہر ہے کہ جب کاشکار رہا تو اسی تھوڑا سا اسے امید ہے کہ کسی وقت شاید گورنمنٹ خریدے مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ گندم خریدنے کو بالکل تیار نہیں ہے تو پھر جو مافیا ہیں وہ آئیں گے اس میں فیڈ مل مافیا کہہ لیں پورٹریگ والا مافیا وہ بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فلور مل مافیا بھی آ جائے گا اور وہ کسان سے آنے پانے گندم خریدیں گے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کا چودہ سال آپ کسان بورٹ کے صدر بھی رہے آپ کا ایکسپیئرنس بھی ہے سپیشلی گندم کے والے سے باقی وصلوں کے والے سے جو اس وقت ریٹ مل رہا ہے چھبیس سو اٹھائیس سو تو کیا یہ پورا سال منٹین بھی رہ پائے گا نہیں یہ پورا سال منٹین نہیں رہے گا یہ صرف ایک آدم آ کے لیے جیسے کاشکار سے گندم چلی جائے گی پھر آپر میں یہ سنیں گے کہ جی گندم اخوانستان سمگل ہو گئی ہے اور پھر یہ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہی جو گندم ہے انتالیس سو سے یہ پانچزار پی ماننا ہو جائے کیونکہ جب یہ انہوں نے اسے سمگل کر دینا ہے تو پھر ساوزار ہے کہ وہ جو سمگل مافی ہے وہ کمائے گا کاشکار کو تو کچھ نہیں ملے گا اس میں تو یہ آپ کہنے کہ یہ سب کسان کا احتصال ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بالکل یہ کسان کا احتصال کیا جا رہا ہے اور کسان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے پھر یہ نہ ہو کہ کسان اگلی دفعہ اپنے کھانے کے لیے گندم کاش کرے دوسری ڈیبیٹ بھی جاری ہے کہ گندم میں قیمت کم ہوگی تو شہری عبادی کو فائدہ ہوگا روٹی سنسٹری ہو جائے گی ایک مہین پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمت منٹیری نہیں رہنی یہ سٹواک مافی کے پاس تلے جائے گی پھر وہ اپنے ریڈ نکالیں گے تو پھر وہی شہری عبادی متاثر ہو رہی ہوگی تو کیا حکومت کس کا دارک نہیں ہے جو حکومت خموش ہو کے بیٹھی ہے چپ کر کے تماشا دیکھ رہی ہے کسان رو رہا ہے پیٹر رہا ہے اگر حکومت عوام کے فائدے میں ہوتی کاشکار کے فائدے میں ہوتی تو اب تک گندم کی خریداری شروع ہو چکی ہوتی اور یہ حکومت بھی میں نے پہلے جیسے کہا یہ حکومت تو مافیا کی حکومت ہے اور وہ پیسے کمانے کے لیے جیسے دیکھیں انہوں نے باہر سے گندم کیوں مانگوائی جب گندم کی ضرورت نہیں تھی اب سیاسی جماعتیں بھی تجار کی کال لے رہی ہیں جماعت اسلامی بھی سرکوں پہ آ رہی ہے چاہ دن دلگی میں کم گیری حکومت کو باقی جماعتیں بھی شامل ہوں گی تو پھر اگلی جو کراپ ہے اس کے بارے میں تو پھر کوئی پالیسی نہیں بنائے گا پھر کسان اسی گندم کو لے کے روتا رہے گا اور پھر اس کے بارے پیسے بھی نہیں ہوں گے تو اس کا زراد پہ کتنا برا ایفیکٹ جائے گا دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی ہے آپ سے کہ ہم تو اب اس یہ سوچنے پہ مرجبور ہوئے ہیں کہ اب ہم نیکسٹ گندم کاشت ہی نہ کریں نیکسٹ ہم گندم ہی کاشت نہ کریں اتنی کاشت کریں جو ہمارے گھر کے لیے ضرورت ہے جب صاحب ظاہر ہے کہ جب ہم گندم کاشت نہیں کریں گے تو پھر پریشر تو گورنمنٹ پہ آئے گا پھر وہ گندم بھی مہنگی ہوگی مہنگائی مزید بڑھتی چلی جائے گی انہیں باہر سے گندم منگوانی پڑے گی اور اس لیے ضروری ہے کہ ابھی کاشت کاروں کے سر پہ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور جیسے بھی ہے کاشت کار سے انتالیس سو روپے من کے حساب سے گندم کی خریداری شروع کریں اور کسان اگر خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا کسان اگر خوشحال ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا فیضر صاحب بہت شکریہ آپ نے باہر نکال ہے ناظرین آپ نے گفتگو جانا ہی ہم نے کوشش کی کہ جو کسان کے مسائل ہیں اور کسان جس وقت جس سلوٹال سے دو چار ہے اور کسان نے جس طریقے سے گندم کاشت کی جس طریقے سے اس نے کھا دیں بیج سپرے اور باقی چیزیں جوس کی تو وہ ہم آپ کو بتا سکیں کس طریقے سے ساری فسر کو لے کے چلا اور اب بمپر کر آپ کا وقت آیا تو اس کو معافضہ ہی نہیں مل رہا جو اس نے میند کی تو یہ آپ اس اندازہ لگا لیں کہ ہم جس کے پاس بھی گئے زراعت ایکسپارٹ کے پاس گئے اس کے ساتھ ہم کسان تنظیموں کے پاس گئے عام شہریوں کے پاس گئے تو ہر جگہ آئے کی سوال آ رہا ہے کہ آخر حکومت کسان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے کیونکہ کسان بھی اس ملک کا بات سوئی ہے اور کسان ہی اس ملک کے جو زراعت کی ریر کی ہڈی کا کرداد آ کرتا ہے اور جب لوگوں کے پاس کسان کے بعد پیسہ آتے تو ہماری مشت بھی بہتر ہوتی ہے ہمارا کاربال بھی بہتر ہوتا ہے اور ہماری جو اکانومی ہے اس میں ایک جو پیسوں کا سرکل ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن جب کسان کے بعد پیسے نہیں ہوگا زمیدار کے بعد پیسہ نہیں ہوگا تو پھر وہی صورتحال چلتی رہے گی جو ابھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اب جماعت اسلامی جنہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی چار دن کا ٹائم دیا ہے الگمیٹم دیا ہے حکومت کو کہ وہ گندم خریداری کا سلسلہ شروع کر رہی تو وہ کسانوں کے ساتھ ہوں گی اور سرکوں پر نظر آئیں گی اور کسان پہلے سرکوں پہ ہیں اور اب تجاجی تحریکوں کی بات ہو گئی ہے تجاجی جلسوں کی بات ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ ہے کہ حکومت بنجاب اس پر کیا واضح پالیس بھی بناتی ہیں اور کیا انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ کسان نے جس امید کے ساتھ اس گندم کی خسروں کو عاشق کیا تھا کیا حکومت اس کی امیدوں میں پورا اترے گی یا اس کی امیدوں میں پانی پھیرے گی جی آنے والے چند دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا آج کے پرگرام سے اپنے محضوان بلال خان یعزی کو چلس دیجئے اللہ نہیں کے بعد